جرمنی کا انجن 82 امریکن پاور جیو فورٹی کا نائن زرو فائٹ چھڑی اسلام علیکم ایمرون کیسے ہو آپ سب ٹھیک ہو امید گرتا ہوں خیریا سے ہو گئے آج ہے عید کا دوسرا دن اور میری ڈیوٹی ہے آج ٹو ڈاؤن خیبر میل پر تو گاڑی ہماری تقریباً 20-25 میں لیٹ تھی لیکن ملتان میں میں اپنا انٹروڈکشن نہیں کر سکا باقی تو میں نے کچھ سینز اپنے پاس بنا لیے تھے تو اور سینز دیکھتے ہیں کہ ہماری کون سی پاور ہے آج اور کون ڈرائیور جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم شروع کرتے ہیں پیچھے سے اس کے بعد پھر میں بتاتا ہوں آگے اسلام علیکم دوستو آج میرے ساتھ ٹو ڈاؤن پر ڈرائیور صاحب ہیں تیر بھائی تیر بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں سر ٹھیک ہیں تیر بھائی کیسا لگ رہا ہے لوگ ہیز مرا رہے ہیں اور اپنے رشتداروں میں گئے ہیں اور آپ ٹرین آپریٹنگ کے لیے آئے ہیں بس یہی زندگی ہے یہی نوکری ہے اچھا آج جا رہے ہیں چلیں جی تیر بھائی ہمارے ساتھ نے زیادہ بات نہیں کریں گے گاڑی انٹر ہو رہی ہے تیر بھائی ہوں بھی لیٹ ہو رہا ہے اور ڈرائیور واقاس اکرم ہے ہمارے ساتھ اللہ خیر کریں دوستوں سے ملتے ملتے گاڑی آ چکی ہے انٹرینگ کیپچر نہیں کی ڈرائیور صاحب سے ملے آتا ہمیں اور اب جا رہا ہوں پیچھے کو پھر باقی صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں ون اپ خیبر میل بھی پیل فارم نمبر چار پر کھڑی ہے اور آج رش بھی کافی زیادہ ہے عید کا اب میں کیوں ملتان اسٹیشن پر شروع نہ کر سکا تو جناب آج عید کا دن ہے اور تین گاڑییں کھڑی ہوئی تھی شالی مار ایکسپریس ون اپ خیبر میل اور تیسری گاڑی پہنچ رہی تھی ٹو ڈاؤن اتنے سارے لوگ تھے ہمارے اپنا سٹاف اور کو لیگز ملنے والے تو اس وجہ سے کہ میں ملتان میں بلکل ٹائم نہیں مل سکا جتنے میں جلدی جلدی کوشش کی کہ فری ہو جاؤں گاڑی کیپچر کرو لیکن ملتے ملتے گاڑی آ چکی تھی تو جناب شوجہ بات سے گاڑی چل پڑی ہے ہماری اور گاڑی کو شوٹ نہ کرنے کی وجہ آج ایک یہ بھی تھی کہ ہماری گاڑی کی ایگزیمنیشن خانے وال ہو گئی تھی کیونکہ ٹوئنٹی ایٹ جب اوور ٹیک کر کے آئی تھی تو خانے وال اور ریاضہ باد ان دو اسٹیشن کے درمیان بیس منٹ کا مارجن ہے تو بیس منٹ تک گاڑی رکھتی ہے تو بیس منٹ کے اندر ہماری ایگزیمنیشن وغیر ہو گئی تھی ملتان میں ملتان سے دس منٹ کے اندر گاڑی چلوانی تھی دس منٹ کے اندر جلدی جلدی چارڈ لے کے مجھے جتنا ہو سکا میں نے شوٹ کر لیا خیر کیسی گزر رہی ہے آپ لوگ کی عید میری عید بھی الحمدللہ پہلی عید گھر پر گزری تھی اور پہلی عید گھر ملیا ہے نماز گھر ملیا ہے تو کیا ہی بات ہوتی ہے اب سیکنڈ ہیٹ پر ٹوڈاؤن لگی ہے خیبر میل تو اس میں ہم جا رہے ہیں تو ملتے ہیں پھر ساتھ ساتھ ہی ہیں آج تو دیکھتے ہیں آج کی ورکنگ میں کیا کچھ ہوتا ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اوکے جناب تو گاڑے پہنچ چکے لوڈرہ اور لوڈرہ میں لوڈنگ تھی آیا کوئی شخص نہیں ہے تو بلاتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی آجائے ایس ایم لوڈرہ آئیں چارج گار ڈو ڈاؤن کارلنگ لگش پلگش پوٹ رہا کام ہوتا ہے کہ گاڑی کو اٹین کرنا اور لوڈنگ ہو تو لوڈ کرنا ان لوڈنگ ہو تو ان لوڈنگ کرنا آیا کوئی نہیں ہے آیا کوئی بھی نہیں ایک فوم اتارنا تھا بندل کا اب کیا کروں گا گاڑی کھڑی رہے یا پھر چلوا دیں ایس ایم لوڈرہ آئیں چارج گار ڈو ڈاؤن کارلنگ اب ایس ایم بھی جواب نہیں دے رہا تو اگر گاڑی کھڑی رہی تو گاڑی ڈیٹین ہوتی رہے گی ایک فوم ہی ہے پھر لوڈرہ سے اگلا سیشن ہوتا ہے بھاولپور یہاں تو بھاولپور اتار لیتے ہیں اب اس سے لوڈ چکا ہے اب یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ سمان ہوتا ہے لوڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ لوڈ آجاتے ہیں لوڈ کرنا تو آتے نہیں ہیں پھر خود ہی انہیں ان فارم کرنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کا سمان ہے اتارنا ہے آجانا تو خیر ویسے تو لوڈرہ والے آ جاتے ہیں آج کوئی آیا نہیں ہے تو پھر اب گاڑی رک جائے پھر کوئی آئے تو دو منٹ کا رکنا ہوتا ہے گاڑنے اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ کوئی آئے اور پھر سمان اتارے پھر اب بھاولپور لے جاتے ہیں بھاولپور اتار دیں گے پھر وہاں سے یا تو بھاولپور کسی ٹرین سے واپس بھیج دے گا اوکے جناب تو گاڑی چلوا دی ہے لوڈرہ سے اور اسم نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے دیکھا تو فون پہ بیزی ہیں اب یا تو ہو سکتا ہے فرید آ رہی ہو فرید کا ٹائم بھی ہو گیا اس سے لائن لے رہے ہیں ہو یا کیا کر رہے ہیں اس میں ہم کہتا ہے کہ ہمارا نام بھی لے دیا کرو لائی آ کے ملو گے ملاقات کرو گے ویڈیو میں آو گے تو نام لیں گے یہ جناب جو فوم لوڈرہ نہیں اتراتا وہ پھر بھاولپور اتروا دی ہے یہ کل کہہ رہے ہیں خود ہی بھائیتیں گے اگر میں نہ اتروا تک گاڑی کھڑی رکھتا تو ان کے لئے پرابلم ہوتا میرا تو کچھ نہیں جا رہا تھا لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں چل جاتا ہے کوئی پریشان نہیں ہوگا جناب 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 تو گاڑی پہنچ چکی ہے بھاولپور ویسل ہو گئے اور گاڑی چلواتے ہیں ڈرائیور ٹو ڈاؤن رائیٹ جناب رائٹ ہے اور اب چونکہ گرمیاں شروع ہو گئی ہیں تو گرمیوں کا رشت کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اور گرمیوں میں ورکنگ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر دن کی گاڑیوں میں خیر اب تو روزیں ختم ہو گئے ہیں کام ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اور پانی شانی تھنڈا پیتے رہتے ہیں اور گاڑی چلاتے رہتے ہیں پانچ منسٹو پر یہ گاڑی چل پڑی ہے ہماری بھاولپور سے اور دوستو آج رید رش واقعی دیکھنے والا ہے رش ٹرین میں تو کافی ہے اور رش تقریباً لوکل رش ہے جو درمیان کے اسٹیشنز کے پیسنجر ہوتے ہیں زارہ تر وہ ہیں لوگ روٹ والے پیسنجر نہیں ہے آپ نہیں چڑ سکتے آپ ذکریہ میں آنا لوگ ٹرین کو مزاگ سمجھتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں روک لے جیسے کوئی ٹرین نہیں کوئی بس یا کار ہے یا پھر کوئی چھوٹی موٹی سواری ہے جناب ٹرین کو ایمرجنسی کے علاوہ روکنے کا منع کیا گیا ہے اور روک بھی لیتے ہیں اگر جہاں پر مناسب لگتا ہے یہ نہیں کہ اتنی تیز رفتار میں گاڑی ہو اور اس کو روک لیں خیر چلتے ہیں ہم باولپور سے اور اگلا سٹاپ ہوگا سما سٹا گاڑی پہنچ چکی ہے ہماری سما سٹا اور سما سٹا میں کا پلین ٹائٹ ہو گیا ہے تو گاڑی چلواتے ہیں کا پلین ٹائٹ ہو گیا ہے یہ تاہر بھائی رائٹ جناب جی 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 جناب تاہر بھائی ٹیک سار سمائن چارج گا ٹو ڈاؤن کالنگ ٹیک سار سپوچھنا لازمی ہے کیونکہ کپلین ٹائٹ ہو رہا ہے چیلنج ہے ٹھیک ہے جی جناب تو پھر یہ کہ وہ ٹیک سار سے پوچھنا لازمی ہوتا ہے ایسا نہ کوئی کیریج والا کوئی کپلین ٹائٹ کر رہا ہو یا کوچ کے اندر ہو تو پھر وہ خدا نہ خاصتہ نیچے بھی آ سکتا اس لیے اس سیٹ کا بہت فائدہ اس سے ہم سب سے رابطے میں رہتے ہیں یہ نہ ہو تو پھر گزارا ہی نہیں ہوتا شکر ہے جلدی سے ٹیک ٹائٹ ہو گیا اور گاری ڈیو ٹائم پہ چل چکی ہے ریلویک اسٹیشنز کی ایک بات ہو رہا ہے دوستو کہ یہ جنکشنز پر ہمیشہ بورڈ لگا دیے جاتا ہے جس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ٹرین کا جنکشن ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ مسافر کو نہیں پتہ ہو تو اس کی انفورمیشن کے لیے تاکہ اسے کوئی پریشانی کا نہ سامنا کرنا پڑے تو جناب ابھی فرید ایکسپریس بھی فالو ہے ہمارے ابھی سمسطہ آئی نہیں ہے شریف شالی مار تھی شالی مار تو نکل گئی اور اس کے تو سٹاپ سی شریف تین سٹاپ ہیں خانپور رہیمیار خان اور گھوٹکی تو وہ تو نکل گئی ہے اور یہ اب سامنے سے پاور بیک ہو رہی ہے ایک جی ایم یو تھائٹی ڈاون فرید ایکسپریس کو اور یہ اپنی جگہ پر اپنے لوکو پوائنٹ پر جا رہا ہے تاکہ جیسے ہی گاڑی پہنچے تو یہ آن ٹرین ہو کے روانہ ہو سکے سمسطہ کے ساتھ ہی آگے یہ جو ساتھ جا رہا ہے دوستو یہ والا یہ لیور لیفٹ پہ جو لائن جا رہی ہے یہ سمسطہ یارڈ ہے جہاں پر گوٹس ٹرین کا فرید ٹرین کا سارا کام ہوتا ہے یہاں پر ان کے کریو کریو چینج ہوتے ہیں اور لوکوموٹیو چینج ہوتے ہیں رننگ روم موجود ہے ہر طرح کی چیز موجود ہے اور یہ نلسی پاور سیون 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 سکس کے ساتھ کوئی ٹرین کھڑی ہوئی ہے کول سٹاک ہوگا یا پھر فاسفیٹ سٹاک ہوگا لیکن لگ کول سٹاک رائز میں اوپن ویگ اوپن ہوپر ویگنز میں دو طرح کا سٹاک جاتا ہے کوئلا اور فاسفیٹ دو طرح کی چیزیں جاتی ہیں اس میں اوکے جناب گاڑی پہنچ گئے ڈیرے نواب صاحب اور آج بھی مجھے لگتا تھا کہ عید کا دین ہے لگ اچھا کام نہیں ہوگا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ہوتی تو سامان نہیں جا پاتا تو وہ سارا سامان آج کے دن چلا جاتے ہیں دو اس کو ڈیرے نواب صاحب آئے اور میں جس سٹرکچر کو ضرور کیپچر کرتا ہوں یہ بیلڈنگ مجھے بہت پسند ہے اس کے سٹرکچر پتاتا ہے کہ یہ کافی پرانا ہے اور سٹرکچر ویسے بھی مجھے کافی اچھے لگتے ہیں خیر جناب اگلا اسٹیشن ہوگا ہمارا لیاقت پور اوکے جناب گاڑی پہنچ گئی ہے لیاقت پور اور آج کوٹ میں نے ویسے نہیں پہنے آپ کہہ رہے ہوں گے یہ شیڈ میں ہے تو گرمی دن میں کوٹ نہیں پہنے جاتا اور ویسے بھی ابھی دو دنوں کی بات ہے چودہ اپریل سے ٹائم ٹیبل بھی چینج ہوتا ہے اور ساتھ میں یونی فارم بھی چینج ہوتا ہے چودہ اپریل کے بعد ہم لوگ پہنیں گے وائٹ یونی فارم ویسے کچھ ساتھی وائٹ بھی پہن رہے ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پورا چودہ کے بعد ہی اپنا پراپر ڈے میں پراپر یونی فارم سٹارٹ کیا جائے گاڑی رکھتے وقت تو کافی رش نظر آ رہا ہوتا ہے پیل فارم پر لیکن چونکہ ہم نے اپنا لگیج پورچن دیکھنا ہوتا ہے تو اتنے میں وہ فیملیز سوار ہو جاتی ہیں گاڑی میں اس لیے اتنی نظر نہیں آتی اور آج تو عید کا دوسرا دن ہے دوسرا دن تو ویسے ہی کہاں منایا جاتا ہے آپ شادی شدہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اولا سٹاپ ہوگا دوستو خانپور چھ بچ کے دس من ہو چکے ہیں اور گاڑی پہنگ کے خانپور اور چالیس من لیٹے گاڑی بیاسی بیس کے ساتھ ٹونٹی سیون اب شالیمار ایکسپریس بھی آ گئی ہے خانپور ڈپارچر ویسل ہو چکا ہے موو ہونے والی ہے خانپور سے یہ جناب ڈپارچر ویسل ہو گیا ہے شالیمار کا جبکہ ہماری گاڑی کا بھی نہیں ہوا شالیمار کا دو منٹ سٹاپ ہے ہماری گاڑی کا پانچ منٹ سٹاپ ہے جناب یہ ہماری گاڑی کا ویسل بھی ہو چکا ہے جناب یہ ٹونٹی سیون چلی گئی ہے اور ہماری گاڑی کی موو ہو گئی ہے تو ہم اپنی گاڑی کی طرف فوکس کرتے ہیں ہاں جی تائر بھائی رائٹ جناب رائٹر وی ایچ ایف سیٹ کیونکہ ایک ہی لنگ میں ورک کر رہے ہوتے ہیں تو واپس میں مکس ہو جاتے ہیں ساتھ بچ چکے ہیں اور گاڑی پہنچ کی ایک کیتی ہے رحیم یار خان اور دوستو یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا یہ چاند بھی نظر آگیا ہے رہیم یار خان میں تو ہم لوگ انہیں تو خیر ایڈوانس ایر کرلی ہے اور رہیم یار خان سے گاڑی چلواتے ہیں اور اگلا سٹوپ ہوگا ساتھ کا بات جسے لوگا ہے ہماری گاڑی کا موسافروں کا یا تو اتر کے نکل گئے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے موسافر تھوڑے ہوں ساتھ ہو چکے ہیں اور گاڑی پہنچ چکے یہ ساتھ کا بات ساتھ کا بات سے گاڑی چلواتے ہیں اور گاڑی میں رش اب نظر آ رہا ہے کافی زیادہ کا رش ہے لیکن ہے آج سارا رش رشتے کا آنجی طائر بھائی رائٹ جناب رائٹ ہے ہماری گاڑی چلواتے ہیں ساتھ کا بات سے ساتھ کا بات پہنچ گئی ہے اور ساتھ کا بات تک کول اندھیرہ ہو چکا ہے اور رش آج سارا رشتے کا ہی ہے ایک بچے نے اسے اشارت کیا جیسے پتھر مار تھے مجھے اسے کر رہے ہیں ہم اندھیرے میں کیا پتا کہ مزا کر رہے ہیں یا پتھر مار رہے ہیں ہماری قوم میں کسی سے کم جنے ہیں گاڑی چل چکتی ہے دوستو ڈہر کی ریلوے اسٹیشن سے گوہمنٹ سٹاپ کر کے جناب کتنی تاراد یہاں پر اتری ہے مسافروں کی ڈہر کی کی خوبصورتی یہاں کی اینگرو سٹیشن کے ساتھ ہی بنی ہوئی ہے بلکہ دوستو ایک لائن بھی ہے جو یہ والی لائن نظر آ رہی ہے جہاں پر میری ٹارچ ہے یہ لائن سی دھی اینگرو فٹیلائزر تک جاتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن جو مداری ہے ساتھ میں جہاں پر میری ٹارچ ہے یہ لائن سی دھی اینگرو فٹیلائزر کے پلانٹ تک جاتی ہے اور وہاں سے لوڈنگ بغیرہ بھی ہوتی ہے فٹیلائزر کی پورے پاکستان میں آج کل تو کم ہوتی ہے پہلے کے دور میں یہ کافی زیادہ ہوا کرتی تھی ریلوے کے ذریعے ہمارے پاکستان میں بھی وہی ہوا ہے پھولتا ہے میرے پاس ایک پتوں کی سیارتوں کو لینے نہیں آیا اسیم کو بلاتا ہوں جی ایسے مارے پاکستان میں مرپور ایک پھولتا کوئی آیا نہیں لینے کے لیے آرہا ہے اچھا جی دیکھتے ہیں کوئی آتا ہی نہیں آتا یار ایک تو یہ بڑا مسئلہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کال کرو کس کس کو کال کریں ہمیں ڈیوٹی میں اتی ساری چیزیں انہیں دیکھیں یا پھر ان مسئلوں کو دیکھیں اور یہ پھولیں خراب ہو جائے گا پرابلم ہو جائے گی ریلوے کہتی ہے کہ آپ لوڈنگ اللوڈنگ نہ کریں لیکن ایک آتنا کبھی کبھی چھوٹی موٹی چیز بک کر دیتے ہیں تو خیر وہ دیکھنا پڑتا ہے اب میں دیکھتا ہوں میرے پاس پھول اچھا ہوا کہ میں نے نکلوا لیا تھا یہ چھوٹی سی گھٹڑی ہے گلاب کے پھول کی اور یہ میں نے ڈیر کی میں نکالی تھی تاکہ میرپور میں دوبارہ نہ کھلوانی پڑے بریک تو اچھا ہی ہو گیا میں نے کہا نکلوا کے رکھ لیتا ہوں تاکہ اگر پھر یہ ہوتا ہے کہ بریک کا گیٹ کھولنا دوبارہ باننا دو مند کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہو پاتا تو جلدی جلدی اتنا کچھ خیر اب میں اس کو رننگ میں پکڑا ریتا ہوں یہ ہم سگنل بھی ایک چینج کرتا ہوں میں اور دیکھتا ہوں کہ کہاں کھڑا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پھٹ جائے تو پھر بھی مسئلہ بن سکتا ہے لیکن جناب کیا کریں اب گاڑی کی ڈیٹینشن اگر ہم کروا نہیں لگ جائے تو گاڑی ہیں گھنٹا گھنٹا لیٹ ہو جائے یہاں سے میں شادہ کر رہا ہوں اسے اور تو وائٹ لیٹ نظر آ رہی مجھے لگتا ہے یہ پوائنٹس میں نے تو میں اسے یہیں سے کیچ کرا رہتا ہوں یہ بھائی تھے وہ آئے نہیں پھول پیچھے پھیک دیا ہے اب ان کے پاس بھی صرف ایک پوائنٹس میں ہوتا ہے جس نے کاشن پکڑانا ہوتا ہے ڈرائیور کو اور ہمیں بھی اسی لیے وہ آگے کوئن جائے اور پیچھے کوئنا ایسی لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے گاڑی پہنچے ہماری روڑی رات دس بچ کر دس منڈ پر اور یہ سامنے سے پاکستان ایکسپریس بھی جا رہی ہے کراچی سے راول پندی کے لیے اس کا ڈپارچر ہو گئے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ڈرائیور آئے تھے ملتان کے ان کی ون سائیڈ ورکن تھی وہ اس میں اب چلے گئے ہیں واپسی جبکہ میری گاڑی ہوگی یہاں سے سیون اپ تیز گام ہے روڑی میں آج تو اسٹال والے بھی خاموش کھڑے میں نہیں تو یہاں تو پورا بزار چل رہا ہوتا ہے گاڑی جب آئی ہوتی ہے اوکے جناب تو گاڑی پہنچ گئی ہے روڑی جنکشن دس بچ کر دس من پر آرائیول ہوا ہے ملتان سے چلی تھی گاڑی پینتالیس من لیٹ خانپور آئی آدھا گھنٹا اور روڑی آئی ہے آدھا گھنٹا دوستو بات یہ کہ عید نام ہے خوشیوں کا لیکن شاید ہمارا کام اللہ تعالیٰ نے ہماری ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ان خوشیوں میں دوسروں دوسروں کو ان کی منزل تک خیریت سے پہنچانا پہلا دن عید کا گھر گزال لیا الحمدللہ دوسری عید پر ورکنگیں ابھی دوپہر میں نکلے تھے اور صوبہ انشاءاللہ پھر واپسی پہنچ جائیں گے واپسی میں میری گاڑی ہوگی سیون اپ تیز گام ملتے ہیں آپ کو تین گھنٹے بعد ویڈیو دوسروں کو لکھتے رئیے